ایمان کا جو دریا ہے اس کے دو کنارے ہیں ایک کا نام ہے خوف اور ایک کا نام ہے امید سیدنا عمر فروغ رشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والدن اگر علان ہو جائے کہ ہر بندے کی بکشش ہو گئی ایک بندہ پکڑا گیا فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ عمر نہ ہو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ عمر ہوگا کہ ہر ایک کی بکشش ہو گئی عمر پکڑا گیا یہ ڈر ہے فرماتے ہیں قیامت والدن اگر علان ہو جائے کہ سارے بکڑے گئے ایک بکشش ہو ایک کی ہو گئی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا ڈر اور خوف امید امید رکھنے ڈر رکھنا یہی وجہ تھی کہ ہمارے سلاف ہمارے بزرگ اپنی عبادت کرنے کے بعد روتے گڑ گڑاتے اس عبادت پہ توبہ کرتے یا اللہ یہ تیری شان کے لائک نہیں ہے تیری شان کے لائک نہیں ہے اس معاملے میں بقیدہ طور پہ اللہ ساری رات ذکر ذکار صدقہ و خیرات سارا کچھ دیکھے بھی یہی کہنا کہ تیری شان کے لائک نہیں تیری نائت ہے تیری مربانی ہے تو اس کو قبول فرمالے اور ہے بھی ایسا ہی اگر بندہ اپنی جان اللہ کے راہ میں دیتا ہے تو کس کی دیوئی ہے اس کی دیوئی چیز بندہ اس کو دے کے کس چیز پہ فخر کرے اور ڈر رکھے اس چیز کا کہ اس کی شان کے لائک کوئی عمل نہیں ہے اور امید رکھے کہ اس کا فضل جو ہے وہ سابقہ کاف کے کتے پہ ہو گیا اس کی بھی بخشش ہو گیا اس کا جو فضل ہے خیال تیانہ وہ اس کی ذات کی طرف رہے اللہ کی طرف رہے کسی کام میں بھی جساں مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے آج دکھاوا لے معاملے بڑے عجب ہو گئے اس میں ہم اتنے پھنس گئے ہر معاملے میں دکھاوا 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 بس دکھاوا اتنا زیادہ بیسی ہو گئی کہ پچھلے دنے ایک بندہ قتل ہوا دوسرے اس کے بھائی نے فون کیا کہ کسی چودری صاحب کو کہ یا تم آجاؤ وہ آگیا وہ کہتا ہے مجھے بتا رہا تھا چودری صاحب کہ جس بندے سے میں جو بندہ مجھے اس کا رشتہ آکے گلے ملے ساتھ ہی مجھے کان میں کہہ دے کہ گوہ مچ میرا نان رکھیں دوسرا آجائے میرے کان میں کہے گوہ مچ میرا نان رکھیں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگ پڑا اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا میرے بھی عالت ہی ہونی تھی بڑے عجب معاملات دوستو ہر کام میں دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہر کام میں اور کام کرنے کے بعد کبھی دعویٰ نہیں بس آجازی کہ اللہ تیری میرمانی ہے اگر تو قبول فرما لے تیری نائت ہے تیری میرمانی ہے